بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس کرونا ویکسین لگوانے والوں کے لیے جوازات میں ریجسٹریشن ضروری ہے وہ بھی سعودی عرب جانے سے بہتر گھنٹے پہلے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ سعودی عرب جانے سے پہلے آپ پاکستان میں یا انڈیا میں ہیں آپ کو کس کمپنی کی کرونا ویکسین لگوانا لازمی ہے جو کہ سعودی حکومت نے اپروف کی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ویکسین لگوائیں گے تو وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی اگر آپ سعودی عرب جانتے ہیں ویکسین لگوا کر جو سعودی حکومت نے اپروف کی ہوئی ہے تو آپ ڈائریکٹ ائرپورٹ سے اپنے گھر اپنے روم میں یا اپنی کمپنی میں چلے جائیں گے اگر آپ نہیں لگوا کے جائیں گے تو آپ کو ایک ہفتے کے لیے استعاد دین کے لیے کرنٹینہ میں رہنا پڑے گا اور وہ کرنٹینہ کا جو خرچہ ہوگا وہ آپ خود اٹھائیں گے یعنی جتنے کی آپ ٹکٹ لے کے جائیں گے اتنا کرنٹینہ کا بھی خرچہ ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ویکسین لگوا کے جائیں ویڈیو کی تفصیل میں چانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل حقیقت پلس کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دھوا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو فری میں مل سکے چلیے اب بات کر لیتے ہیں ویکسین کی کرونا ویکسین کی جو کہ آپ کو سعودی عرب جانے سے پہلے لگوانی ہوگی نمبر ون پر جو ویکسین آتی ہے وہ ہے فائزر ویکسین اس کے لیے آپ کو دو ڈوس لگوانے پڑیں گے یعنی دو انجیکشن وقفے وقفے سے نمبر ٹو پر جو آتی ہے وہ ہے آسٹراسون کا ویکسین اس کے بھی آپ کو دو ڈوس لگوانے پڑیں گے نمبر تین پر جو آتی ہے ویکسین وہ ہے میڈرونہ ویکسین اس کے بھی آپ کو دو ڈوس لگوانے پڑیں گے وقفے وقفے سے اور نمبر فور پر جو ویکسین آتی ہے وہ ہے جانسن ویکسین اس کا آپ کو ایک ہی ڈوس لگوانا پڑے گا یہ ویکسین لگوانے کے بعد آپ کو جہاں سے آپ ویکسین لگوائیں گے وہاں سے اس ویکسین کا سارٹیفکیٹ ضرور لیں جو کہ منیسٹری آف ہیلپ پاکستان سے ریجسٹرڈ ہو جو کہ آپ کو سعودی ائرپورٹ پر چیک کرانا پڑے گا اس کے بعد آپ سعودی ائرپورٹ جانے سے بہتر گھنٹے پہلے جوازات کے افیشل اکاؤنٹ پر انہوں نے ایک فارم دیا ہوئے اس میں جا کے ریجسٹرڈ کروائیں اس فارم کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر جا کر آپ کلک کر کے اس فارم پر جا کر ریجسٹریشن کر سکتے ہیں یہاں پر یہ اوپر انفرمیشن دی ہوئی ہے انجیکشن کے بارے میں اور ریجسٹریشن کے بارے میں کہ آپ بہتر گھنٹے سے پہلے پہلے یہ ریجسٹریشن کروائیں یعنی سعودی ائرپ جانے سے بہتر گھنٹے پہلے آپ یہ ریجسٹریشن کر دیں یہاں پر اوپر نام لکھتے ہیں جہاں پر برث ڈیٹ آرائیول بائی ائر جا رہے ہیں جہاں پر بارڈر کے ذریعے فلائٹ نمبر یہاں پر نیچے ویکسین کنٹری فرسٹ ڈوز ڈیٹ پاسپورٹ نمبر نیچنیلٹی مکمل فارم آپ فل کر کے یہاں پر یہ چیک کریں اور سممیٹ پر کلک کر دیں یہاں پر یہ آئی ایکسپٹ کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اس کو بھی چیک کر کے پھر سممیٹ کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ ہوگی ریجسٹریشن یہاں پر یہ آئی ایکسپٹ کا بٹن ہے موسیقی موسیقی